اسلام علیکم بیوارز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیمپلز پیمپلز کیوں ہوتے ہیں اور پیمپلز سے کیسے بچا جائے پیمپلز ہونے کے کیا کارن ہیں ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارشے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کریں چلی چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پہ جو ہیں وہ ایک فارم ہے ایکنی کی پیمپلز نارملی تب بنتے ہیں جب ہیر فولیکلز کلاک ہو جاتے ہیں آئل کی وجہ سے سیبم کی وجہ سے اور پھر ان میں انفلامیشن ہوتی ہے تو وہ ریڈ کلر کے جسے پیمپلز بولتے ہیں پیمپلز کو اسپورٹ بھی کہہ دیتے ہیں جو پیمپل ہوتے ہیں وہ ایک فارم ہوتی ہے ایکنی کی ہماری اسکن پر بندنے والے پس سے بڑھے ہوئے ریڈش دانے ہوتے ہیں جو اسپیشیس گلینٹ کی بلاکیج اور انفیکشن سے بنتے ہیں اسپیشیس گلینٹ اسکن میں موجود خاص قسم کے گلینٹس ہیں جو ایک آئلی سبسٹین سکریٹ کرتے ہیں جسے سیبم کہا جاتا ہے سیبم اسکریٹ ہونے کے بعد ہیر پورک کے راستے سے نکل کر اسکن پر ریلیز ہوتا ہے اور ہماری اسکن کو لبریکیٹ کرتا ہے جسے کہ ہماری اسکن ڈرائ ہوتی ہے اور رف نہیں ہوتی جب سیبم زیادہ اسکریٹ ہونا لگ جائے تو ہیر پورٹس میں بلاکیج ہونے کے چانسز بھر جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیبم اسکریٹ سے بائے نکل نہیں پاتا اور اندر ہی اکٹھا ہوتا رہتا ہے اسکن کے اندر سیبم کے اکٹھے رہنے سے کچھ بیکٹیریا کے لیے سازگار محول بن جاتا ہے اور وہ بہت تیزی سے گروت کرنے لگتے ہیں اور انفیکشن کاز کر دیتے ہیں بیکٹیریا کی گروت کی وجہ سے ہمارا ایمیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وائٹ بلیڈ سیلز بیکٹیریا کو فائٹ کرنے کے لیے انفیکشن سائٹ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں وائٹ بلیڈ سیلز بیکٹیریا اور ڈیٹ سیلز سکن سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انفلامیشن ہونے لگتی ہے اور پس بننا شروع ہو جاتی ہے اور پس پھر ہمیں پیمپلز کی شکل میں دکھائی دیتی ہے پیمپلز زیادہ تر فیس پر بنتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے فیس پر زیادہ اسپیشس گلینڈز موجود ہوتے ہیں ویسے تو پیمپلز کسی بھی ایج میں بن سکتے ہیں مگر یہ زیادہ تر برٹی اور فیمیلز میں رنسٹریشن سائیکل کے دوران بنتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دوران کوریمن باڈی میں فارمنال چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسپیشس گلینڈز اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے بھی اسکریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کی اسکن آئیلی ہوتی ہے یا ایسے لوگ جن کی ڈائیٹ کرم اور انہیلتی ہوتی ہے ان میں بھی زیادہ پیمپلز بننے کے چانسز رہتے ہیں پیمپلز کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہیلتی ڈائیٹ رکھنی چاہیے اور کسی اسکن سپیشلسٹ سے یعنی ڈرماڈالوجسٹ سے کنسرن کر کے اسکن ٹویٹمنٹ کرنی چاہیے شکریہ اللہ حافظ